پاسپورٹ بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں کافیٹ ابو کتنا ہو سکتا ہے رننگ میں کوئی بھی بزنس پرچیز کر سکتے ہیں کتا آپ کے پاس مال ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پاؤں پر خود اکلالی مارنے جا رہے ہیں یہ جو بزرز ہوتے ہیں وہ جس ون ٹائم نہیں ہوتے آج کی ویڈیو میں ہم بہت ہی امپورٹن بزنس دسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی ٹیک وی بزنس پاسپورٹ بزنس کہ اگر آپ یوکے میں اپنا ٹیک وی یا پاسپورٹ بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں کون وہ سے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں انویسمنٹ کتنی ہو سکتے ہیں پروفٹ ابو کتنا ہو سکتا ہے آپ کو ٹریننگ کہاں سے لینے چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کو کون کون سے سٹیفیکٹ چاہیے ہوتے ہیں اور دن ہم اسے ڈسکس کریں گے کہ آپ کو کون سا بزنس لینے چاہیے کہ آپ کو زیرو سے سکرائش سے خود سٹارٹ کرنا چاہیے یا پھر آپ رننگ میں کوئی بھی بزنس پرچیز کر سکتے ہیں تو بیسیکلی آج ویڈیو میں ہم ان تمام چیزیں کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو بنا سکپ کیے پورا دیکھے گا تاکہ کوئی بھی آپ امپورٹنٹ پارٹ مس نہ کر دیں تو اس کے لئے میں آج ویڈیو میں ایک پرو لیول ٹپ بھی شیئر کروں گا آپ دوستوں کے ساتھ تو سٹیٹ ویڈیو طرف دیکھتے ہیں کہ آپ یوکے میں اپنا فاسپورٹ بزنس کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں چلیں جی سب سے پہلی جو چیز آ جاتی ہے وہ ہے جی انویسمنٹ ہمیں یہ بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس انویسمنٹ کتنی ہونی چاہیے کتنا آپ کے پاس مال ہوگا تو دین آپ یہ جو بزنس ہے وہ سکسپولی رن کر سکیں گے تو اس میں اگر میری ریسرچ کے مطابق دیکھا جائے کہ اگر آپ اپنا بزنس لندن میں سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس ایڈلیس سٹارٹ کرنے چاہیے اس میں ڈیفرنٹ آپ کی کاؤس انوالو آ جاتی ہے اس میں ایمپلائیز کی سیلری آ سکتی ہیں شاپ کا رنٹ آ سکتے ہیں اور نوری یہاں پہ جو شاپ کا رنٹ ہے لندن میں وہ 2,000 سے لے کر 2,500 تک ہو سکتا ہے پلس ایک ماہ کے ڈیپوزٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کے فکسر آ جاتے ہیں جو بھی آپ کی فرنیشنگ بر ہوتی ہے آپ کے کچن سیٹ اپ ہو سکتا ہے جسے کنوپیز بر آپ نے ہاں پہ سیٹ اپ کرنے ہوتے ہیں فرائر ہو سکتے ہیں فریزر ہو سکتے ہیں تو یوٹیلی بیلز ہو سکتے ہیں تو یہ کچھ کاؤس انوالو ہے اس بزنس کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ کے پاس کچھ بیک اپ میں بھی ہونی چاہیے اماؤنٹ تو بیسیلی ایک بزنس ہے اس میں اتار اور چڑھا ہو سکتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس ایڈلیس بیک اپ میں بھی کچھ اماؤنٹ ہونی چاہیے اللہ نہ کرے آپ کے بزنس کو بوسٹ اپ ملنے میں تھوڑا ڈیویلپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو آپ اپنے جو یوٹیلٹی بیلز ہوں گے ایڈلیس کی سیلریز ہوں گی اور رنٹ پر ہوگا وہ آپ ایزلی پی کر سکیں گے آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوں گی بیک اپ میں کچھ چیز نہیں ہوں گی آپ ایک ہی باس کے وقت اپنے کاملے ڈال دیں گے تو آپ کے لیے پھر بزنس کو رن کرنا مشکل ہو جائے گا تو میک شور کریں آپ کے پاس سفیشنٹ فنڈ ہو جی بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو بزنس میں سکسس ضرور ملے گی جی نیکس بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو خود اپنا بزنس کا علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر آپ کو اپنے بزنس کا نالج نہیں ہے آپ بالکل ہی وہ کیا کہتے ہیں زیرو ہیں اپنے بزنس سٹارٹ کرنے کے حوالے سے اور آپ یہ سمجھ دیں کہ ہم کسی کو ہائر کر لیں گے مینجمنٹ کے حوالے سے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پاؤں پر خود اکلالی مارنے جا رہے ہیں تو آپ میک شور کریں کہ جو بھی آپ بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں آپ کے پاس اس بزنس کا اپنے پاس نالج ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ اپنے ہوم کنڈری سے لے کے آ رہے ہیں کچھ نالج تو وہ زیادہ بیٹر رہے گا آپ وہاں پہ میکنونل کے ایف سی میں وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے کافی زیادہ ہیلپل ہوگا یہاں کے بزنس کے حوالے سے یہاں کے بزنس اور ڈیفرنٹ ضرور ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس ہوم کنڈری کا کچھ ایکسپیننس بھی ہے تو میں پھر بھی سیس کروں گا کہ آپ یہاں پہ آئیں اور ایڈلیس سکس منت کسی بھی ٹیک اوئے میں کام کریں اور کوشش کریں کہ جب بھی آپ ٹیک اوئے میں کام کریں تو آپ توم چیزوں میں انوالڈ رہیں آپ کا مائنڈ سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری چھے گھنڈے کی شفت ہے یا آٹھ گھنڈے کی شفت ہے میں نے لگانی ہے اور نکل جانا دھاڑی والے سسٹم نہیں کرنا اپنے مائنڈ میں آپ ہر چیز میں انوالڈ رہے ہیں کہ وہ لوگ پرچیز ہی کہاں سے کرتے ہیں کن کن باتوں خاص کیا رکھتے ہیں کون سے ایسے چیزیں ہیں جن کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہے اپنی کاؤس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ایمپلائیس کی سیلری امین وہ کیسے پی کر سکتے ہیں ان کو پی ریٹ کیا چل رہا ہے آج کل تو کہنے کا مطبع ہے کہ آپ نے اوورال اپنے آپ کو ڈبو دینا اس بزنس میں اگر آپ یہ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ یہ چیزیں خود سے جانا شروع ہو جائیں گے مینجمنٹ کے حوالے سے اپنے بزنس کو رن کرنے بھی یہ توام چیزیں آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپل رہیں گی اگر ہم اپروولز کی بات کریں تو اس میں ڈیفرنٹ اپروولز اور سرٹیفیکیٹس آ جاتے ہیں جو آپ کو ریکوائیڈ ہوں گے اس بزنس کے لیے تو سب سے پہلے اگر آپ کہیں بھی اپنا بزنس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ فاسپورٹ کا تو دیفنیلی آپ کانسل کو انفارم کریں گے کہ ہم اس لوکیشن پر اپنا یہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ فرسٹ آپ کا جو لوکیشن اس کو بزٹ کرے گی اور میک شروع کرے گی کہ آپ کی جو لوکیشن ہے وہ ٹھیک ہے اور آپ اپنا جو بزنس ہے وزلی رن کر سکیں گے تو اس میں ایک اور فوڈو چیز آ جاتی ہے کہ وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو آسپس شاپس ہوں گی ان کا بھی سروے کندرٹ کریں گے کیا وہ سٹیڈس پائیں آپ کے فوڈ بزنس سے وہاں پہ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایشیو ہو یا پھر وہاں کی جو کمیونٹی ہو وہ آپ کو اللہو نہ کریں وہاں بزنس رن کر لیے یہ جس انفرمیشن میرے پاس آئی ہے امین یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں تو آپ اس چیزوں کو بھی خاص کا رکھے گا دین اگر ہم بات کریں وہ آپ کا جو فرسٹ وزٹ کرتی ہیں اور یہ تمام چیزیں آپ کے فیور میں جاتی ہیں تو وہ آپ کو اپرویل دے دیں گی کہ آپ اپنا جو انیشیل سٹیڈ ہوتا اپنا جو سیٹ اپ وہ لگا سکتے ہیں اور اپنا بزنس کو رن کر سکتے ہیں جب آپ تمام چیزیں سیٹ اپ کر لیں گے دین کاؤنسل اگین آپ کی جو لوکیشن کو وزٹ کرے گی کہ جو بھی آپ نے سیٹ اپ لگایا وہ ہیلتھ ان سیفٹی کی تمام ریکارمنٹس کو میٹ کر رہے ہیں دین اس کے بعد آپ کو ہیلتھ ان سیفٹی کا جو ابھینس سیٹیفیٹ ہوتا ہے وہ اوارڈ کیا جائے گا اس کے ساتھ آپ کو ایف ایس ای ایف ایس ای ایف ایس ای سیٹیفیٹ رکائیڈ ہوگا ان کا بھی ڈیفنیلی وزٹ ہوگا آپ کی لوکیشن پہ بیسکلی ایف ایس ای ہوتا ہے فوڈ سیفٹی آثورٹی اور انکم پرپس ہی ہوتا ہے جو بھی آپ کھانہ میں رہا پروائیڈ کر رہے ہیں ان چیزوں کو ٹیسٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی سیٹیفیٹ دیا جائے گا اس کے ساتھ جیسے یہ دو نوویز آپ کے ختم ہوں گے آپ کو ریٹنگ بھی دی جائے گی کہ آپ کو جو بزنس ہے وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے اور اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ ہیل ملے گی جو کسمرز ہوں گے ان کے جو ریویوز ہوں گے وہ بھی اس ریٹنگ کے ساتھ بہت زیادہ میٹر کریں گے تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہیلپپل ہوں گی آپ کے بزنس کو بوسٹ اپ کرنے میں یہ جو وزٹ ہوتے ہیں وہ جس ون ٹائم نہیں ہوتے ہیں جیسے آپ نے بزنس اوپن کے وزٹ کے اور وہ بھول جائیں گے ہر سال آپ کے شاپ کو وزٹ کریں گے اور میشو کریں گے کہ آپ ہیلتھ ان سیفٹی کے جو سٹینڈرز ان کو میٹ کر رہے ہیں اور جو کسمر اس کو کھانا پروائیڈ کیا جا رہا ہے وہ ہائی جینی کے لیے تمام چیزیں پرفیکٹ ہیں یہ چیزیں بھی آپ میں ضرور رکھے گا کہ وہ کسی ٹائم بھی آپ کے شاپ کو وزٹ کر سکتے ہیں دن ایک اور امپورٹن چیز آ جاتی ہے وہ ہے جی کہ آپ کو اپنے بزنس کو کمپنی ہاؤس کے ساتھ ریجسٹر بھی کرنا ہوگا پیوچر میں اگر آپ پلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے بزنس کا جو سپانسرل ایسنس وہ بھی اپلائی کریں گے دن اس کی بیس میں ہم وہاں پرمیر بھی ایشو کریں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سٹارٹ سے یہ اپنے بزنس کو ریجسٹر کریں جیسے ریجسٹر کر لیں گے ایٹلیس آپ کا بزنس سکس منت اوڑ ہونا چاہیے اگر آپ اپنا سپانسرل ایسنس اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو نوملی میں آپ لوگوں کو یہ سی ایس کرتا ہوں کہ آپ ایٹلیس وان ایئر تک رن کر اپنے بزنس کو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہوگی وہ اچھی خاصی سٹرونگ ہو جائے گی فینانشل جو فلو ہے وہ بہت اچھا رہے گا تو اس میں آپ کے لئے بہت اچھا چانسے ہیں کہ آپ کو سپانسرل ایسنس مل جائے اور آپ اپنے بھی ایشو کر سکتے ہیں اپنے ایمپلائیز کو ٹریننگ کی بات کی جائے تو آپ کے ایمپلائیز کے پاس لیول ٹو سرٹیفیکٹس ہونے چاہیے آپ آن لائن بھی یہ کورسز کروا سکتے ہیں فیزیکلی بھی ہو جائے تو اس میں سب سے پہلے جو میں ایک سنیری آپ کو دیتا ہوں کہ نوملی اگر آپ اپنا یہاں بزنس رن کرتے ہیں تو اہلیز مینیمم آپ کی جو سیل ہے ڈیلی کی وہ وان تھاؤاؤنڈ پاؤنڈ ہونی چاہیے مینیمم میں کہہ رہا اس میں آپ کو ٹونٹی پرسن تک پروفیٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ کا یہ جو سیل ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گی سیمن ہندر اس میں مقصد ہے کہ آپ اپنی جو ایکسپنسز ہیں وہ سرح میٹ کر سکیں گے آپ اس میں سے کوئی پروفیٹ مارجن نہیں لے سکتے اگر اسے اور ڈاؤن ہو جائیں گے تو اس کا مطب ہے کہ آپ کو اپنے پاس سے پہ کرنے پڑیں گے آپ ڈیفیسٹ میں چلے جائیں گے تو آپ میک شور کریں کہ آپ کی جو سیل ہے وہ مینیم ڈیلی وان تھاؤنڈ پاؤنڈ ہونی چاہیے تو سٹارٹ میں آپ کا فلو اچھا ہوگا تو ڈیفنیلی آپ ان چیزوں کو پھر اپنے اکارڈنلی بہتر کر سکتے ہیں تو یہ کچھ پروفیٹ ریشو ہو جائے گی اگر آپ اپنا فوڈ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو پرو لیور ٹیپ کی بات کریں جو میں نے سٹارٹ میں ڈسکس کیا تھا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مند میں یہ کوئی سن آ سکتا ہے کہ کیا ہمیں رننگ بزنس لینا چاہیے یا پھر ہمیں سکرائے سے خود شروع کرنا چاہیے اگر آپ رننگ بزنس لیتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو آپ کی جو ٹائم ہے وہ بچ جائے گا اپروولز لینے کے سرٹیفیکٹس لینے کے بجو ایشیوز ہوتے ہیں وہ آپ کو فیس نئی کرنے پڑیں گے پانسل ایسین سپلائی کرتے ہیں وہ آپ کو ایسلی مل جائے گا ورک پرمیر سے آپ ایشیو کر سکیں گے تو رننگ بزنس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ خود سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں سکرائے سے یہ آپ کی اپنی ویلن ہے آپ اس کو کس طرح منیج کر سکتے ہیں لیکن رننگ بزنس پرچیس کرتے ہیں آپ نے خود اس سائٹ کو وزیٹ کرنا اس لوگیشن کو وزیٹ کرنا آس پر جو کمیونٹی آپ اس سے کوشن کر سکتے ہیں یہ جو سیلر ہے وہ کیوں سیل کرنا چاہ رہا ہے ڈیلی ایوریج جو سیل ہے وہ کتنی ہیں کوئی بزنس پرچیس کرنے سے پہلے آپ نے اس چیز کا خاص کیا رکھنا ہے دن ایک اور چیز جو اس سے لیٹ کر رہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا بزنس ڈیویلپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا آپ کو فیوچر میں یہ فیدہ ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بزنس ہے وہ اچھا ڈیویلپ کر رہا ہے تو میں آپ کو پروچ کروں گا اور ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی جو فرنچائز ہے وہ خرید دنوں اس میں آپ چارج بھی کریں گے ایلٹی میلی آپ کا جو بزنس ہے وہ اوہ دیدہ بوس کرے گا فلرش کرے گا تو ان شارڈ کہنا ہے مطلب ہے کہ فوڈ بزنس بہت زیادہ پوٹینچل آپ اس کو بلا جی جائے اس بزنس کو لے سکتے ہیں دوستو یہ تھی کچھ انفرمیشن کہ آپ یوکے میں اپنا فوڈ بزنس کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر میں نے کچھ سکیپ کر دیو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ باقی دوستان کو بھی فائدہ ہو جائے ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ بائی فرناؤ